اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے مطن دیکھئے پہلے آج ہم کلیات خمسہ کے بارے میں پڑھیں گے انہوں نے صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ منطق کا موضوع وہ معرف اور حجت ہیں معرف کسے کہتے تھے وہ معلوم تصورات جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مجہول تصور تک ان معلوم تصورات کو معرف بھی کہتے ہیں اور تعریف بھی کہتے ہیں اور قول شارح قول شارح یہ موصوف صفت ہیں ایسا قول جو شرع کرنے والا ہو بات سمجھ میں ہے قول شارح کا یہ معنی نہیں شارح سے انسان مراد ہو شارح کا قول نہیں ایسا قول جو شرع کرنے والا ہو دیکھو تعریف بھی کیا کرتی ہے ایک چیز کی شرع کرتی ہے اس کی تفسیر بیان کرتی ہے تو منطق کا موضوع معرف اور حجت ہیں معرف یعنی وہ معلوم تصورات جو مجہول تصور تک پہنچائیں اور اسی طرح حجت یعنی وہ معلوم تصدیقات جو مجہول تصدیق تک ہمیں پہنچائیں تو جو معلوم تصدیقات ہمیں مجہول تصدیق تک پہنچائیں ان معلوم تصدیقات کو حجت بھی کہتے ہیں اور دلیل بھی کہتے ہیں اور شاہد بھی بھئی تو منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے معرف کسے کہتے ہیں وہ معلوم تصورات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجہول تصور تک اور حجت کسے کہتے ہیں وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجہول تصدیق تک پہنچائیں تو منطق کا موضوع معرف اور حجت ہیں معرف اور حجت اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجہول تصور تک پہنچائیں گے وہ ہمیشہ کلی ہوں گے وہ ہمیشہ کیا ہوں گے کلی ہوں گے کلی جو ہے اس کے ذریعے دوسری کلی کو حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ جوزی کے ذریعے دوسری جوزی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا کلی کے ذریعے دوسری کلی کو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن جوزی کے ذریعے دوسری جوزی حاصل نہیں ہو سکتی تو کلی کاسب بھی ہے اور مقتصب بھی کاسب یعنی جس کے ذریعے دوسروں کو حاصل کیا جائے مقتصب یعنی جس کو حاصل کیا جائے تو معارف کسے کہتے تھے معلوم تصورات کو جوڑا اور کس کو حاصل کیا مجھول تصور کو یاد رکھو یہ جو معلوم تصور جن کے ذریعے ہم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی کلی ہونے چاہیے اور وہ جو مجھول تصور جس کو حاصل کیا وہ بھی کیا ہوگا کلی ہوگا تو کلی کے ذریعے کلی کو تو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن جوزی کے ذریعے جوزی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا دو یا تین جوزی آپ ملائیں اور اس کے ذریعے آپ کو چوتھی جو مجھول ہے وہ حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا جوزی نہ کاسب ہے نہ مقتصب کاسب نہیں یعنی اس کے ذریعے دوسری جوزی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اور مقتصب بھی نہیں یعنی ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ان کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکتے اور ان کو بھی حاصل نہیں کر سکتے معلوم ہوا معرف ہمیشہ کیا ہوگا ہمیشہ کلی ہوگی اور جو مجھول تصور حاصل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا کلی ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اسی لئے انہوں نے چند سبق پیشتر کلی اور جزی کی بحث شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ منطق کے مقاصد کا بیان شروع ہو گیا کیونکہ منطق کا مقصد کیا ہے منطق بحث کس کے بارے میں کرتی ہے معرف اور حجت کے بارے میں اور معرف وہ ہمیشہ کیا ہوں گی کلیات ہوں گی تو لہٰذا انہوں نے آپ کو بتلانا شروع کیا کہ کلی کسے کہتے ہیں اور جزی کسے کہتے ہیں دو تین سطریں قبل آیا تھا فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علا کسیرین فجزئی و الا فکلی تو انہوں نے آپ کو کلی اور جزی کی پہچان کروائی کہ کلی کسے کہتے ہیں اور جزی جزی کسے کہتے ہیں کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے اور کلی کسے کہتے ہیں کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے یہ آسان لفظوں میں یوں کہو کہ جزی وہ ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے اور کلی وہ ہے جو کسیرین پر صادق آئے بھئی تو انہوں نے آپ کو معرف اور حجت کے بارے میں چونکہ اب بحث کرنا چاہتے تھے لہٰذا آپ کو پہلے کلی اور جزی کی پہچان کروا دی اب معرف جو ہے اس کا پتہ ان کلیات خمسہ کے ذریعے چلتا ہے جن کا آگے بیان آ رہا ہے جنس نوع فصل خاصہ اور عرض عام جنس نوع فصل خاصہ اور عرض عام یہ کلیات خمسہ کا بھی آگے بیان کرنے لگے ہیں کیونکہ جو تعریف ہوتی ہے یعنیوں کا جو معرف ہوتا ہے وہ ان کلیات خمسہ کے ذریعے ہوتی ہے ان کے ذریعے دوسری چیزوں کی پہچان کروائی جاتی ہے تو اس لیے اب کلیات خمسہ کا بیان شروع کر دیا لہذا اب وہ کلیات خمسہ کی پہچان آپ کو کروائیں گے وجہ سمجھ میں آگئی یہ کلیات خمسہ کیوں لے کر آئے کیونکہ معرف یعنی جو تعریف ہوگی وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے ہمیشہ ان کلیات خمسہ کے ذریعے ہوتی ہے ان کے ذریعے دوسری چیزوں کی پہچان کروائی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس لیے اب کلیات خمسہ کا بیان شروع کر دیا اور کلیات خمسہ نام سے پتا چل رہا ہے پانچ کلیات ہیں بھئی پانچ کلیات اور نام میں نے ذکر کر دیئے جنس نوع فصل خاصہ اور عرض عام اس میں تفصیل یاد رکھئے کہ کلی یا تو ذاتی ہوگی یا عرضی ہوگی کلی یا تو ذاتی ہوگی یا عرضی ہوگی کلی ذاتی وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو کلی ذاتی وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں ذاتی کا کیا معنی؟ ذات والا ذات کی طرف جو منصوب یہ کلی بھی اپنے افراد کی ذات کی طرف منصوب ہوتی ہے یہ ان کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں ہمیں بتلاتی ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں کلی ذاتی تو کلی ذاتی وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اور اس کے مقابلے میں کلی عارضی ہے کلی عارضی وہ ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو توجہ ہے کلی ذاتی کسے کہتے ہیں افراد کی بات کرنی ہے آپ نے کہ یہ اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اور کلی عارضی کسے کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو کلی دو قسم پر ہو گئی ایک کلی ذاتی اور ایک کلی عارضی کلی ذاتی کے اندر جنس نوع اور فصل یہ تین داخل ہیں جنس نوع اور فصل اور کلی عارضی اس کے اندر خاصہ اور عارض عام داخل ہیں توجہ ہے کلی کتنی قسم پر دو قسم پر یا وہ ذاتی ہو گی یا عارضی کلی ذاتی کسے کہتے ہیں جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اور وہ کتنی کلیاں ہیں تین ہیں جنس نوع اور فصل جبکہ کلی عارضی وہ ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور وہ دو کلیاں ہیں ایک ہے خاصہ اور ایک ہے عارض عام خاصہ اور عارض عام ان کو سمجھ لیں بھئی دیکھو نوع جو ہے نوع وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوتی ہے نوع وہ کلی ہے جو ایک حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے توجہ ہے نوع وہ کلی ہے جو ایک حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے جیسے انسان انسان کے افراد کون ہیں زید ہے عمر ہے بکر ہے خالد وغیرہ جتنے بھی افراد ہیں دیکھو ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے سب کی حقیقت کیا ہے حیوانِ ناتح تو یہ جو نوع ہوتی ہے یہ ایک حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نوع اور جنس وہ ہے جو مختلف حقیقت کے افراد پر بولی جاتی ہے اور ان کی حقیقت کا جز ہوتی ہے جیسے حیوان دیکھو حیوان جو ہے یہ انسان بھی کیا ہے حیوان گائے بیل بھی کیا ہے حیوان بکری بھی کیا ہے حیوان بلی بھی کیا ہے حیوان ہاتھی بھی کیا ہے حیوان تو حیوان ایسی کلی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں توجہ ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ انسان کی حقیقت اور ہے گائے بیل کی حقیقت اور ہے بکری کی حقیقت اور ہے ہاتھی کی حقیقت اور ہے تو یہ مختلف حقیقتوں کے افراد پر جو کلی بولی جاتی ہے اور ان کی حقیقت کا جز ہوتی ہے اس کو جنس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو نوع ہوتی ہے نوع یہ اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوتی ہے کیا بیان کرتی ہے پوری حقیقت بیان کرتی ہے پوری حقیقت جیسے زید عمر بکر وغیرہ یہ سب کیا ہیں انسان ان کی پوری حقیقت کیا ہے یہ انسان ہے جبکہ حیوان حیوان کے جو افراد ہیں ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں حیوان کے تحت انسان بھی انسان کی حقیقت کیا حیوان ناتق دیکھا ایک جز حیوان ہے تو دوسرا جز ناتق حیوان اور ناتق جو دو جز ملے تو انسان کا وجود ہوا اگر یہ دونوں جز نہیں ہوں گے تو انسان کا وجود نہیں ہو سکتا تو انسان کی حقیقت ہے حیوان ناتق اور اسی طرح مثلا گھوڑا ہے گھوڑے کی حقیقت کیا ہے حیوان ساحل ساحل وہ جو ہنہناتا ہے گھوڑے کی وہ جو مخصوص آواز ہے تو اس مخصوص آواز کی وجہ سے اس کو حیوان ساحل کہتے ہیں یعنی ہنہنانے والا حیوان حیوان ساحل اور اسی طرح گدہ ہے گدے کی اپنی مخصوص آواز ہے تو اس اعتبار سے اس کا نام کیا ہے حیوان ناحق بھئی وہ مخصوص گدے کی آواز جس کو اردو میں کہتے ہیں رینکنا گدہ رینک رہا ہے تو وہ حیوانِ ناحق ہے بھئی حیوانِ ناحق توجہ ہے تو دیکھو حیوان ان سب پر بولا جاتا ہے اور سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو وہ کلی جو مختلف حقیقتوں والے افراد پر بولی جائے اور ان کی حقیقت میں داخل ہو اس کو جنس کہتے ہیں ایک ہے نوع نوع کس پر بولی جاتی ہے ایک حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے اور جنس مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے تو نوع جو ہے وہ پوری حقیقت بیان کرتی ہے زید عمر بکر ان کی پوری حقیقت کیا ہے یہ انسان ہیں انسان کا کیا معنی ہیوانِ ناتق ہیں تو دیکھو ان کی انسان کہہ دیا تو پوری حقیقت پتا چل گئی کہ یہ کیا ہیں ہیوانِ ناتق ہیں تو یہ جو نوع ہوتی ہے یہ پوری حقیقت بیان کرتی ہے جبکہ جنس یہ حقیقت کا جز ہوتی ہے جنس کیا ہوتی ہے مختلف حقیقت کے افراد پر بولی جاتی ہے اور ان کی حقیقت کا جز ہوتی ہے انسان کی حقیقت کیا حیوان ناتق دیکھو اس کا ایک جز حیوان ہے گھوڑے کی حقیقت کیا حیوان ساحل ساد کے ساتھ حیوان ساحل ہن ہنانے والا حیوان دیکھو اس کا ایک جز حیوان ہے اور دوسرا جز ساحل ہے اسی طرح گدے کو کیا کہتے ہیں حیوان ناہر اس کا بھی ایک جوز کیا ہے حیوان تو جنس جو ہوتی ہے وہ اپنے افراد کی پوری حقیقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کا جوز ہوتی ہے جبکہ نع اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوتی ہے اور اسی طرح اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جوز ہے توجہ ہے اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جوز ہے اور وہ ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے اور کسی پر نہیں تو اس کو فصل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فصل جیسے حیوان ناتق اس کا ایک جز تو حیوان ہے وہ ہے جنس اور دوسرا جز ناتق ہے اس ناتق کو فصل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ دیکھو اس کی حقیقت میں داخل ہے اس کی حقیقت کا جز ہے اور ایک ہی حقیقت والے افراد پر یہ بولا جاتا ہے زید وہ بھی کیا ہے ناتق بکر وہ بھی ناتق خالد وہ بھی ناتق دیکھو سب کی حقیقت ایک ہے اگر کلی وہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اور ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں فصل کہتے ہیں یہ بیان تھا کلی ذاتی کا کلی ذاتی کسے کہتے ہیں جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز دیکھو کلی اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جز اگر پوری حقیقت ہے وہ کیا ہے نوع ہے وہ ہے نوع اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے تو پھر یہ جو افراد ہوں گے جن کی حقیقت کا یہ جز ہے ان سب کی حقیقت ایک ہی ہوگی یا ان کی حقیقتیں الگ الگ کلی اگر اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور ان افراد کی حقیقت بھی ایک ہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے فصل اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور ان افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو اس کو کیا کہیں گے جنس کہیں گے بات سمجھ میں آگئے تو جنس وہ حقیقت کا جز ہوتی ہے اور مختلف الحقیقت افراد پر بولی جاتی ہے مختلف الحقیقت افراد پر بولی جاتی ہے اور فصل وہ کلی ذاتی ہے جو حقیقت کا جز ہوتی ہے لیکن متفق الحقیقت افراد پر بولی جاتی ہے جنس کس پر بولی جاتی ہے مختلف الحقیقت افراد پر اور فصل متفق الحقیقت افراد پر جبکہ دوسری قسم تھی وہ کلی عرزی کلی عرزی جو ہے اس میں خاصہ اور عرز عام شامل ہیں اور کلی عرزی کس کو کہتے تھے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو جیسے انسان کا ذاحق ہونا ذاحق ہنسنے والا انسان کو اللہ نے ذحق خاصہ نصیب فرمایا ہے انسان کو اللہ نے مختلف چیزوں کا ادراک کرنے والا بنایا ہے تو جب مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے تو انوکھی چیزوں کا بھی وہ ادراک کرے گا عام چیزوں کا بھی ادراک کرے گا اور انوکھی چیزوں کا بھی تو جب وہ کسی انوکھی چیز کا ادراک کرتا ہے تو اس کو تعجب لاحق ہوتا ہے وہ حیران ہوتا ہے اس کو تعجب لاحق ہوتا ہے اور اس تعجب کی وجہ سے اس کو ہنسی آ جاتی ہے یعنی اس کو ذحق آ جاتا ہے تو انسان کیا ہے ذاحق کیوں بنتا ہے وہ تعجب کی وجہ سے جیسے آپ کو کوئی لطیفہ سناتا ہے اور آپ کو عجیب لگتا ہے اور آپ کو پھر ہنسی آ جاتی ہے تو یہ کیا ہے آپ کو زہک کیوں آیا ہنسی کیوں آئی کیونکہ وہ آپ کو عجیب لگا اس میں ایسی بات تھی جو انکھی تھی بھئی عام طور پر ایسا آپ دیکھتے ہیں سوچتے نہیں ایک عجیب سی بات آگئی تو انسان کا خاصہ کیا ہے وہ زاہک ہے بھئی زاہک ہے اور دیکھو یہ زاہک ہونا یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں انسان کی صفت تو ہے وہ زاہک ہے لیکن یہ اس کی حقیقت میں داخل نہیں انسان کی حقیقت تو کیا ہے ہیوان ناتق ہے تو زاہک ایک کلی ہے جو انسان کے افراد پر بولی جاتی ہے اور ان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے حقیقت سے خارج ہے اسی طرح انسان ماشی ہے ماشا یمشی کا معنی چلنا ماشی انسان اپنے قدموں پر چلتا ہے لیکن یہ ماشی ہونا یہ صرف انسان کی صفت نہیں ہے بلکہ گائے بیل بکری گھوڑا گدہ اونٹ ہاتھی یہ سب حیوانات بھی چلتے ہیں یہ سب بھی ماشی ہیں تو یہ جو ماشی ہے یہ بھی انسان کی صفت یہ زاہک یہ بھی انسان کی صفت لیکن زاہک ایسی صفت ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے یعنی ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے لہٰذا اس کو کہیں گے خاصا اور وہ صفت جو مختلف الحقیقت افراد پر بولی جائے جیسے ماشی ماشی اس کو کہیں گے عرز عام کیا کہیں گے عرز عام راہ پر فتحہ پڑنا عرز عام تو یہ جو خاصا اور عرز عام ہوتے ہیں یہ صفت ہوتی ہے یہ ان کی حقیقت میں داخل نہیں یہ حقیقت نہیں ہے ان کی یہ ان چیزوں کی صفت ہوتی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے خاصا جو ہے ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولا جائے گا ان پر صادق آئے گا اور جو عرز عام ہے وہ مختلف الحقیقت افراد پر صادق آئے گا یا ان پر بولا جائے گا جیسے وہاں کلی ذاتی کے اندر جن سکن پر بولی جاتی تھی مختلف الحقیقت افراد پر یہاں پر اسی طرح مختلف الحقیقت افراد پر جو صفت صادق ہے اس کو کیا کہتے ہیں عرز عام اور وہاں پر جیسے ایک حقیقت والے افراد کا جز ہوتی تھی اس کا نام کیا تھا اس کا نام فصل تھا بات سمجھ میں آگئی اور یہاں پر عرزی کے اندر کلی عرزی کے اندر وہ کلی عرزی جو ایک حقیقت والے افراد پر بولی جائے اس کو کیا کہتے ہیں خاصہ یعنی یہ ان کے ساتھ خاص ہے یہ کیا ہے خاص ہے اور معاشی یہ مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عرز عام عرز عام اور عرز عام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عرز کا معنی ہے صفت صفت اور یہ صفت ایک ہی نوع کے ساتھ خاص ہے یا مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے لہذا اس کو اسی لئے عارض عام کہتے ہیں یہ عام صفت ہے یعنی ایک حقیقت والوں کے ساتھ خاص نہیں جو ایک حقیقت والوں پر بولی جاتی ہے ان افراد پر صادق آتی ہے جن کی حقیقت ایک ہوتی ہے اور کلی عارضی ہے اس کو کیا کہتے ہیں خاصا اور جو مختلف الحقیقت افراد پر صادق آئے اور ان کی صفت ہو اس کو کیا کہتے ہیں عارض عام جیسے معاشی بات سمجھ میں آگا ہے تو حاصل کلام کیا کہ کلی دو قسم پر ہے یا وہ ذاتی ہوگی یا عارضی ہوگی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو پوری حقیقت ہو جیسے نار اور حقیقت کا جز ہو جب حقیقت کا جز ہو تو پھر وہ ایک ہی حقیقت والے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا مختلف الحقیقت افراد کی حقیقت کا جز ہوگی اگر ایک ہی حقیقت والے افراد کا جز ہے تو پھر وہ فصل ہے فصل ہے اور مختلف الحقیقت افراد کی حقیقت کا جز ہے تو وہ جنس ہے بھئی جنس ہے بھئی اور اگر کلی جو ہے وہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو پھر وہ ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جائے گی اور ان پر صادق آئے گی یا مختلف الحقیقت افراد پر صادق آئے گی اگر ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جائے تو وہ کیا ہے خاصہ ہے اور مختلف الحقیقت افراد پر بولی جائے تو وہ عارض حام ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو نوع ہے نوع ہے اس کے کلی ذاتی ہونے میں مناطقہ کا آپس میں اختلاف ہے نوع کونسی کلی ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوتی ہے تو وہ بعض مناطقہ کہتے ہیں یہ کلی ذاتی نہیں کیونکہ کلی ذاتی وہ ہے جو ذات کی طرف منصوب ہو جس کی ذات کی طرف نسبت ہو جنس کی بھی نسبت کس کی طرف ہے ذات کی طرف فصل کی بھی نسبت کس کی طرف ہے ذات کی طرف لیکن نوع نہیں یہ تو پوری حقیقت ہے جنس بھی حقیقت کا جز تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے کلی ذاتی ہے یعنی حقیقت کی طرف کیا ہے ذات کی طرف منصوب ہے فصل بھی حقیقت کا جز ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی کیا ہے ذاتی ہے یعنی ذات کی طرف اور حقیقت کی طرف منصوب ہے جبکہ نوع وہ تو پوری حقیقت ہے بھئی تو اس کو ذاتی نہیں کہیں گے وہ تو پوری حقیقت ہے حقیقت والی نسبت تو اسی چیز کی کی جاتی ہے نا کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ کیا ہو مغایرت ہو اگر عین وہی چیز ہے ساری تو وہاں تو دیکھو ایک ہے منصوب جس کی نسبت کی جا رہی ہے اور ایک ہے منصوب علی جس کی طرف دونوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے دیکھو پوری حقیقت انسان کی کیا ہے مثلا ہیوان ناتق تو جنس اس کا ایک جز ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جنس کے بارے میں کہ یہ ذاتی ہے یعنی اس کی نسبت کس کی طرف ہے ذات کی طرف فصل وہ ناتق ہے تو اس کی بھی ہم نسبت کر سکتے ہیں انسان کی طرف کہ یہ اس کی حقیقت کا جز ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی کیا ہے ذاتی ہے لیکن نوع وہ تو پوری حقیقت ہے بھئی تو وہاں نسبت کی بات ہی نہیں بنتی منصوب اور منصوب علیہ کو ایک گسرے سے غیر ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے بھئی تو بعض مناتقہ کہتے ہیں کہ جو نوع ہے یہ کلی ذاتی میں داخل نہیں ہے جبکہ عام مناتقہ اس کو اس میں داخل کرتے ہیں یہاں تک تفصیل سمجھ میں آگئی معلوم ہوا جنس وہ بھی مختلف الحقیقت افراد پر بولی جاتی ہے اور عرض عام وہ بھی مختلف الحقیقت افراد پر بولی جاتی ہے لیکن جنس جو ہے وہ ذات میں داخل ہوتی ہے حقیقت اور ماہیت میں داخل ہوتی ہے جبکہ عرض عام وہ مختلف الحقیقت افراد پر تو بولی جاتی ہے لیکن ان کی ذات میں داخل نہیں ان کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے اور خاصہ اور فصل خاصہ وہ بھی متفق الحقیقت افراد پر بولا جاتا ہے اور فصل بھی کس پر بولی جاتی ہے متفق الحقیقت افراد پر لیکن فصل وہ ذاتی ہے ذات میں داخل ہے ذات کا جز ہے اور خاصہ وہ ذات سے اور حقیقت سے خارج ہے تو ان کی وجہ حسر بھی سمجھ لو وجہ حسر وہی جو میں نے بیان کر دیا مختصر لفظوں میں کہ کلی جو ہے یا تو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جز ہوگی یا حقیقت سے خارج ہوگی تین ہی صورتیں بنتی ہیں کلی یا تو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جز ہوگی یا حقیقت سے خارج ہوگی اگر پوری حقیقت ہو تو وہ نوع ہے اور اگر حقیقت کا جز ہے تو پھر یا تو متفق الحقیقت افراد پر بولی جائے گی یا مختلف الحقیقت افراد پر اگر مختلف الحقیقت افراد پر بولی جائے تو وہ جنس ہے اور اگر متفق الحقیقت افراد پر بولی جائے تو وہ فصل ہے اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو وہ بھی دو حال سے خالی نہیں وہ بھی یا تو متفق الحقیقت افراد پر بولی جائے گی یا مختلف الحقیقت افراد پر اگر متفق الحقیقت افراد پر بولی جائے اور حقیقت سے خارج ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں خاصہ اور اگر مختلف الحقیقت افراد پر بولی جائے اور ان کی حقیقت سے خارج ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں عارض عام وجہ حصر سمجھ میں آگئے تو یہ پانچ قسمیں ہیں پانچ قسمیں اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیں ما ہوا اور ایو شیئن ہوا ما ہوا اور ایو شیئن ہوا یاد رکھو ما ہوا کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے اور ایو شیئن ہوا کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے ما ہوا کے ذریعے مناطقہ یہ منطق کی استعلاح ہے منطق آپس میں ایک دوسرے سے منطقی سوال کرتے ہیں الانسان ما ہوا انسان کیا ہے یعنی اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا البقر ما ہوا بقر کیا چیز ہے گائے بیل بی البقر ما ہوا یا الفرس ما ہوا تو اس کے ذریعے منطقی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور حقیقت کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے ما ہوا استعمال کیا جاتا ہے اور ایو شیئن ہوا ایو شیئن ہوا کے ذریعے ایسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ چیز دوسری چیزوں سے جدہ ہو جائے ممتاز ہو جائے دوسری چیزوں سے کیا ہو جائے تو ما ہوا اور ایو شیئن ہوا یہ کس کی اسطلاح ہے منطق والوں کی منطق والوں کی اسطلاح ہے جب وہ ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ کس چیز کو طلب کر رہے ہیں حقیقت کو طلب کر رہے ہیں حقیقت کو طلب کر رہے ہیں جبکہ ایو شیئن ہوا کے ذریعے ایسی چیز کو طلب کیا جا رہا ہے جو اس چیز کو دوسری چیزوں سے ممتاز کر دے جدا کر دے توجہ ہے تو ماہ ہوا کے جواب میں یاد رکھنا ماہ ہوا کے جواب میں جنس بھی آئے گی نوع بھی آئے گی اور حد تام بھی آئے گی جنس نوع اور حد تام جبکہ ایوشہ ان ہوا کے جواب میں خاصہ بھی آتا ہے اور فصل بھی توجہ ہے تو ماہ ہوا یہ منطق والوں کی استعلاح ہے ماہ ہوا کے یہ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور ماہ ہوا کے جواب میں جنس بھی آ سکتی ہے نوع بھی آ سکتی ہے اور حد تام بھی حد تام آگے خود صاحب کتاب بھی آگے چل کر ذکر کریں گے آسان لفظوں میں یوں سمجھو حد تام کہتے ہیں جامع مانع تعریف کسی چیز کی جامع مانع تعریف یعنی ایسی تعریف کرنا جو اس چیز کے تمام افراد پر صادق آ جائے کوئی ایک فرد بھی اس سے باہر نہ رہے اور مانع ہو یعنی غیر کا کوئی اور کوئی بھی اس کے اندر داخل کوئی غیر فرد اس کے اندر داخل نہ ہو جو اس کلی سے خارج ہو تو حد تام کسی کہتے ہیں جامع مانع تعریف تو ما ہوا کے جواب میں کبھی تو جنس آئے گی کبھی ما ہوا کے جواب میں نوع آئے گی اور کبھی ما ہوا کے جواب میں حد تام آئے گی جبکہ ایو شئی ان ہوا اس کے جواب میں کبھی فصل آئے گی اور کبھی خاصا توجہ ہے ایو شیئن ہوا اس کے جواب میں کبھی کیا آئے گی فصل اور کبھی خاصا فصل بھی ایک حقیقت والے افراد کے ساتھ خاص تھا اور خاصا بھی کیا ہے ایک حقیقت والے افراد کے ساتھ خاص ہے فرق صرف اتنا ہے فصل وہ کلی ذاتی ہے اور خاصا وہ کلی عرضی ہے وہ صفت ہے ذات میں داخل نہیں ہے بھئی تو ماہ ہوا کے جواب میں کتنی چیزیں آ سکتی ہیں تین چیزیں نمبر ایک جنس نمبر دو نوع اور نمبر تین خاتے تام دیکھو جب کوئی شخص کسی سے سوال کرے گا ماہ ہوا کے ذریعے تو وہ یا تو ایک ہی چیز کا سوال کرے گا یا ایک سے زیادہ چیزوں کا سوال کرے گا اگر ایک ہی چیز کا سوال کرے تو پھر یا تو وہ کلی ہوگی یا جوزی ہوگی توجہ ہے یا وہ کلی ہوگی یا جوزی مثلا وہ زید کے بارے میں سوال کرتا ہے زیدن ماہ ہوا زید وہ کیا چیز ہے دیکھو ایک جوزی حقیقی کے بارے میں اس نے سوال کیا یا وہ کلی کے بارے میں سوال کرے گا الانسان ماہ ہوا انسان کیا ہے ایک کلی کے بارے میں اس نے کیا کیا سوال تو ماہ ہوا کے ذریعے حقیقت کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو سوال میں ایک ہی چیز ذکر ہوگی یا ایک سے زیادہ اگر ایک ہی چیز ذکر ہے تو پھر وہ یا تو جوزی ہوگی یا کلی ہوگی اور اگر کئی چیزوں کے بارے میں سوال کیا ہے تو وہ ساری چیزیں یا تو متفق الحقیقت ہوں گی یا مختلف الحقیقت ہوں گی تو چار ہی چار صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت کیا ایک چیز کے بارے میں سوال ہو اور وہ کیا ہو جوزی دوسری صورت ایک چیز کے بارے میں سوال ہو لیکن وہ کیا ہو کلی تیسی صورت کئی چیزوں کے بارے میں سوال ہے لیکن وہ متفق الحقیقت ہیں چوتھی صورت کئی چیزوں کے بارے میں سوال ہے لیکن وہ مختلف الحقیقت ہیں چار صورتیں بنتی ہیں تو اگر سوال ایک چیز کے بارے میں ہو اور وہ چیز کیا ہے جوزی ہے تو یاد رکھو جواب میں نوع آئے گا جواب میں کیا آئے گا نوع جیسے آپ سے کس نے پوچھا زیدن ما ہوا زید کیا چیز ہے یعنی اس کی حقیقت کیا ہے آپ جواب میں کہیں گے انسان کہ وہ کیا ہے انسان ہے تو دیکھو جواب میں نوع آگئی تو جواب میں آپ نے نوع کو ذکر کر دیا اور اگر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا اور وہ چیز کیا ہے کلی ہے تو یاد رکھو اس صورت میں حد تام جواب میں آئے گی جیسے انسان کیا چیز ہے تو جواب میں کہیں گے یہ کیا ہے حیوان ناطق ہے تو جب ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ چیز کلی ہو تو جواب میں کیا آئے گی حد تام جامع مانع تعریف یعنی پوری تعریف جس سے اس کی پوری پہچان ہو جائے پوری حقیقت کا پتہ چل جائے اور اگر کئی چیزوں کے بارے میں سوال کیا ہے تو اگر ان کی حقیقت ایک ہی ہے جیسے زیدن و بکرن و خالدن ماہم زید بکر اور خالد ماہم ان کی حقیقت کیا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں بھی جواب میں نوع آئے گی اور جواب میں آپ کہیں گے انسان کہ یہ کیا ہیں انسان ایک چیز کے بارے میں ایک جوزی کے بارے میں پوچھا تھا تو اس وقت بھی جواب میں نوع اور متفق الحقیقت کئی افراد کے بارے میں پوچھا تو بھی جواب میں نوع اور اگر مختلف الحقیقت افراد کے بارے میں پوچھا جیسے یہ کیا ہیں تو جواب میں جنس آئے گی کیا کہیں گے جنس یعنی حیوان تو جواب میں کیا کہیں گے حیوان بات سمجھ میں آتا ہے تو ماہ ہوا کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور پھر سوال جو ہے ایک چیز کے بارے میں ہوگا یا متعدد چیزوں کے بارے میں ہوگا اگر ایک چیز کے بارے میں سوال ہے تو وہ جوزی ہوگی یا کلی اگر جوزی ہو تو جواب میں نوع آئے گی اور اگر وہ کلی ہے تو جواب میں حد تام آئے گی اور اگر وہ متعدد چیزیں ہیں تو پھر وہ متفق الحقیقت ہوں گی یا مختلف الحقیقت اگر متفق الحقیقت ہیں تو نوع جواب میں آئے گی اور اگر مختلف الحقیقت ہیں تو جواب میں جنس آئے گی جبکہ اسی طرح ایو شیئن ہوا اس کے ذریعے ایسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ چیز دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے جدا ہو جائے اس کی پہچان ہو جائے الگ ہو جائے باقیوں سے اور پھر یہ جو ایو شیئن ہوا ہے اس کے ذریعے کبھی ذاتی کو طلب کیا جاتا ہے اور کبھی عرضی کو توجہ ہے اس کے ذریعے کبھی کلی ذاتی کو طلب کیا جائے گا اور کبھی کلی عرضی کو اگر کلی ذاتی کو طلب کیا جائے تو جواب میں فصل آئے گی کیونکہ فصل کیا ہے کلی ذاتی ہے اور اگر کلی عرضی کو طلب کیا جائے تو جواب میں خاصہ آئے گا کیا جاتا ہے ایسی چیز کا جو اس کو دوسرے افراد سے دوسری چیزوں سے جدا کر دے اب اگر ایسی چیز ذات کے اعتبار سے پوچھی ہے تو جواب میں فصل ذکر کریں گے جیسے الانسان ایشائن ہوا فی ذاتی ہی الانسان ایشائن ہوا فی ذاتی ہی کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا چیز ہے تو یہ ذات کے اعتبار سے پوچھا یا عرض کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے تو جواب میں فصل آئے گی یعنی کہیں گے ناتقن الانسان ایشائن ہوا فی ذاتی ہی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے ناتقن دیکھا اس ناتق نے اس کو باقی چیزوں سے کیا کر دیا جدا کر دیا ممتاز کر دیا الگ کر دیا اور اس نے کیا کہا تھا ذات کے اعتبار سے تو جواب میں آپ بھی کیا لائے کلی ذاتی لے کر آئے اور اگر وہ یوں کہے انسان اپنی عارض کے اعتبار سے کیا چیز ہے تو آپ جواب میں خاصہ لائیں گے اور انسان کا خاصہ کیا ہے زاہک ہے انسان کیا ہے زاہک ہے تو ایوش انہوا کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے ایسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے جودہ ہو جائے اور پھر وہ ذاتی بھی طلب کی جا سکتی ہے اور حرزی بھی اگر ذاتی طلب کی جائے تو جواب میں فصل اور اگر عارضی طلب کی جائے تو جواب میں خاصہ آئے گا جنس کس کے جواب میں آتی ہے ماہ ہوا کے جواب میں توجہ ہے کلیات خمسہ کون کون سی ہیں جنس نوع فصل خاصہ اور عارض عام جنس کس کے جواب میں آتی ہے ماہ ہوا کے جواب میں نوع یعنی انسان یہ کس کے جواب میں آتا ہے یہ بھی ماہ ہوا کے جواب میں اچھا فصل یہ کس کے جواب میں آتی ہے ایوشین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں اور خاصہ یعنی زاحق یہ کس کے جواب میں آتا ہے ایوشین ہوا فی عرزی ہی اور باقی رہ گیا عرز عام وہ کسی کے جواب میں نہیں آتا نہ وہ ماہوا کے جواب میں آتا ہے اور نہ ایوشین کے جواب میں آتا ہے تفصیل سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی کہتے ہیں والکلیات خمسن اور کلیات جو ہیں وہ پانچ ہیں یہ لام بھی مشدد ہے اور یہ یا بھی مشدد ہے والکلیات خمسن اور کلیات پانچ ہیں الاول الجنس پہلی کلی کیا ہے جنس ہے وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَىٰ كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا اور وہ کلی ہے مقول وہ بولی جاتی ہے عَلَىٰ كَثِيرِينَ ایسے بہت سے افراد پر مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ جن کی حقیقتیں مُخْتَلِف ہوں فِي جَوَابِ مَا هُوَا کس کے جواب میں مَا هُوَا کے جواب میں دیکھا یہ اب انہوں نے تاریف کی جنس کی جامع مانع تاریف تاریف کیا ہونی چاہیے جامع مانع تاریف ہونی چاہیے تو یہ جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے کلیات کتنی ہیں پانچ جب انہوں نے کہا وَهُوَا الْمَقُولُ عَلَىٰ كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ تو کون نکل گئے اور کون رہ گئے ان پانچ میں سے مختلفین اب الحقائق پر کون کون سی بولی جاتی ہیں جنس اور نوع مختلف الحقائق پر بولی جاتی ہے ہاں اور کیا عرض عام ایک جنس رہ گئی اور ایک عرض بعام دونوں مختلفین اب الحقائق پر بولی جاتی ہیں باقی نوع بھی نکل گئی کیونکہ وہ متفق الحقائق پر بولی جاتی ہے اور فصل بھی نکل گئی کیونکہ وہ بھی متفق الحقائق پر بولی جاتی ہے خاصہ بھی نکل گیا کیونکہ وہ بھی متفق الحقائق پر بولا جاتا ہے تو صرف کیا رہ گئے جنس اور جنس اور عرض عام پھر آگے جب کہا فی جواب ما ہوا کس کے جواب میں ما ہوا کے جواب میں اب صرف کون رہ گئی جنس رہ گئی عرض عام بھی نکل گئی کیونکہ وہ تو کسی کے جواب میں نہیں آتی بات سمجھ میں آگئی اچھا دیکھو ہوا ہے مبتدہ اور المقول کیا ہے اس کی خبر اور خبر بھی یہاں معرفہ لائے اور خبر معرفہ ہو تو وہ کبھی حسر کا فائدہ دیتی ہے وہ حسر کا فائدہ دیتی ہے کبھی حسر کا فائدہ نہیں بھی دے گی لیکن اکثر جگہ کیا ہے وہ حسر کا فائدہ دیتی ہے اور وہ موقع کے مطابق آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں حسر ہے یا حسر نہیں یہاں حسر درست بنتا ہے اگر حسر لے آئیں اور پھر ترجمہ یوں ہوگا وَهُوَ الْمَقُولُوْا اور یہی یعنی جن سے ہی بولی جاتی ہے عَلَىٰ كَسِیْرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا ایسے کسیرین پر جن کی حقیقتیں مختلف ہوں مَا هُوَا کے جواب میں مَا هُوَا کے ذریعے جواب متعدد چیزوں کا سوال کریں اور ان کی حقیقتیں مختلف ہوں تو جواب میں جن سے ہی بولی جاتی ہے کوئی اور چیز نہیں بولی جاتی ہے تو یہاں اگر حسر بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی مانا بہترین رہتا ہے تو وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَىٰ كَسِیْرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا اور جن سے ہی بولی جاتی ہے ایسے بہت سے افراد پر جن کی حقیقتیں مختلف ہوں مَا هُوَا کے جواب میں یا بغیر حسر کی بھی ترجمہ کر لیں بات پھر بھی ٹھیک ہے کہ جنس بولی جاتی ہے ایسے بہت سے افراد پر جن کی حقیقتیں مختلف ہوں مَا هُوَا کے جواب میں فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاہِيَّةِ وَعَنْ بَعَذِ مُشَارِكَاتِهَا ہُوَ الْجَوَابَ عَنْهَا وَعَنِ الْكُلِّ فَقَرِيبٌ كَالْحَيَوَانِ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ كَالْجِسْمِ النَّامِ یہاں سے جنس قریب اور جنس باعید کو بیان کرنا چاہتے ہیں توجہ سے سمجھ لیں جنس قریب کسے کہتے ہیں اور جنس باعید کسے کہتے ہیں دیکھو مثلا انسان ایک ماہیت ہے اور اس کے اوپر جنس کیا ہے حیوان انسان کیا ہے ایک ماہیت ہے اور اس کے اوپر جنس کیا ہے حیوان اسی طرح حیوان سے اوپر جنس کیا ہے جس میں نامی حیوان کے اندر تو صرف حیوانات آگئے جس میں نامی کے اندر درخت بھی آگئے جس میں نامی کے اوپر کیا ہے جس میں مطلق اس کے اوپر جس میں مطلق ہے بھئی اور جس میں مطلق کے اوپر جوہر ہے پھر دوہر آئیں انسان ایک ماہیت ہے اس کے اوپر ایک جنس کیا حیوان دیکھو جنس کسے کہتے تھے جو مختلف الحقیقت افراد پر بولی جائے حیوان بھی مختلف الحقیقت افراد پر بولی جاتی ہے پھر حیوان سے اوپر ہے جسم نامی یعنی وہ چیزیں جن کا بڑھنے والا جسم ہے نامی کا معنی بڑھنے والا اور اس میں حیوانات بھی آگئے سارے اور اس میں درخت اور پودے بھی آگئے وہ بھی بڑھتے ہیں پہلے چھوٹے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑھے ہوتے ہیں تو جسم نامی کے اندر حیوان بھی آگئے اور درخت اور پودے بھی آگئے اس سے اوپر پھر جس میں مطلق ہے جس میں مطلق میں جس میں نامی بھی آگئے اور جس میں غیر نامی بھی آگئے جس میں نامی میں کیا کیا تھے تمام حیوانات اور درخت اور پودے اور جس میں غیر نامی میں باقی ساری چیزیں یہ پتھر ہے یہ پتھر ہے پہاڑ ہے یہ جو باقی چیزیں جو بڑھتی نہیں ہیں تو یہ ان سب کا بھی جسم ہے تو یہ جس میں غیر نامی تو جس میں مطلق کے اندر یہ سب آگئے نامی بھی اور غیر نامی بھی اور پھر جس میں مطلق کس کے تحت ہے جوہر کے تحت ہے تو انسان کے اوپر حیوان بھی جنس ہے انسان کے اوپر جس میں نامی بھی جنس ہے کیونکہ انسان کیا ہے اس کے افراد میں سے ہے کے نہیں جس میں نامی ہے انسان کے نہیں ہے جس میں نامی انسان کا بھی ہے بقر کا بھی ہے خیمار کا بھی ہے فرس کا بھی ہے اور اسی طرح درخت کا بھی ہے اور پودوں کا بھی ہے تو یہ جنس ہے جو مختلف الحقیقت افراد پر بولی جاتی ہے تو انسان کے اوپر جنس کیا ہے حیوان حیوان سے اوپر جنس کیا ہے جسم نامی جسم نامی سے اوپر کیا ہے جسم مطلق دیکھو انسان کا جسم ہے کے نہیں انسان کا بھی جسم پتھر کا بھی جسم درخت کا بھی جسم اور گائے بیل کا بھی جسم تو یہ سب جسم کے تحت بھی ہیں اور پھر جسم کس کے تحت ہے جوہر کے تحت ہے بھئی جوہر کے تحت ہے بھئی تو لہٰذا انسان کے اوپر مختلف جنسیں ہیں اب ان میں سے بعض کو جنسیں قریب کہیں گے اور بعض کو جنسیں بعید کہیں گے اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اس جنس کے اندر ایک ماہیت کو لے لیں کسی ایک ماہیت کو اور پھر اس جنس کے اندر جتنے افراد ہیں مختلف افراد کے ساتھ ملا ملا کر اس کے بارے میں سوال کیا جائے یعنی اس جنس کے اندر جو بھی اس کے مشارکات ہیں اس کے ساتھ شریک ہیں مثلاً حیوان کے اندر حیوان کے اندر انسان کے ساتھ اور کون کون شریک ہیں بقر بھی ہے حمار بھی ہے فرس بھی ہے وغیرہ تو اب اس انسان کے ساتھ ایک ایک فرد کو لے کر سوال کرتے جائیں الانسان والبقر ماہما پھر الانسان والفرس ماہما الانسان والحمار ماہما تو مختلف سوال کرتے جائیں مختلف افراد کے ساتھ اگر جواب میں وہی جنس آئے ہر مرتبہ تو سمجھ جائیں یہ جنسے قریب ہے یہ کیا ہے مثلاً میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو حیوان ہے یہ انسان کے لیے جنسے قریب ہے یہ جنسے بعید ہے کس کے لیے انسان کے لیے تو میں نے انسان اس ماہیت کو لیا اور اس کے ساتھ جو حیوان میں جو جو افراد ہیں ایک ایک کو لے کر سوال کرتا جا رہا ہوں میں نے آپ سے پوچھا الانسان والحمار ماہما آپ جواب میں کیا کہیں گے حیوان دیکھا مختلف الحقیقت دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو جواب میں کیا آئی جنس آئی الانسان والحمار ماہما جواب میں کیا کہیں گے حیوان پھر میں نے دوسری چیز کو لیا الانسان والبقر ماہما پھر بھی جواب میں حیوان آیا پھر میں نے پوچھا پھر بھی جواب میں کیا آیا حیوان آیا دیکھا اس ماہیت کے ساتھ جتنے بھی مشارکات ہیں جتنے بھی یعنی جو اس جنس میں اس کے ساتھ شریک ہیں ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ جو ماہیت ہے اس کے اوپر یہ جو حیوان کی جنس ہے یہ اس کے لئے جنس قریب ہے یا جنس بعید تو حیوان کے اندر انسان کے ساتھ جو جو مشارکات ہیں کون کون مشارکات ہیں انسان کے ساتھ بقر بھی ہے فرس ہے حیمار وغیرہ سب حیوانات اس کے اندر آ گئے تو یہ سب کیا ہیں انسان کے مشارک ہیں کس چیز کے اندر حیوان کے اندر حیوان کے اندر تو ان مشارکات میں سے ایک ایک کو لے کر انسان کے ساتھ سوال کرتے جائیں اگر سب کے جواب میں یہی جنس آئے تو سمجھ جائیں یہ جن سے قریب ہے اور اگر سب کے جواب میں یہ جن سے نہ آئے تو سمجھ جائیں یہ جن سے بعید ہے اب مثلا حیوان کے بارے میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کے لئے جن سے قریب ہے یا جن سے بعید اب حیوان کے اندر جو جو مشارک ہیں انسان کے ساتھ ایک ایک کو لے کر میں سوال کرتا ہوں جواب میں کیا آیا حیوان پھر میں نے دوسرا مشارک لیا آپ جواب میں کیا کہیں گے پھر میں نے تیسرا مشارک لیا اب پھر بھی جواب میں کیا کہیں گے تو انسان کے ساتھ اس جنس میں جو جو مشارک ہیں شریک ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کر انسان کے ساتھ سوال کرتے جائیں ماہ ہوا کے ذریعے اگر جواب میں وہی جنس آ رہی ہے بار بار تو سمجھ جائیں یہ کیا ہے جنسے قریب ہے اور اگر جواب میں وہ جنس نہیں آتی کبھی تو وہ جنس جواب میں آتی ہے اور کبھی دوسری جنس تو سمجھ جائیں یہ جنسے بعید ہے مثلا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اوپر ایک جنس ہے جسم نامی کیا ہے یہ جسم نامی انسان کے لئے جنسے قریب ہے یا جنسے بعید تو انسان کے ساتھ جسم نامی میں کون کون شریک درخت بھی شریک ہیں گائے بھی شریک ہے اور گھوڑا بھی گدہ وغیرہ حیوانات سب کیا ہیں شریک اب انسان کے ساتھ میں نے ایک مشارک کو لیا میں نے پوچھا الانسان والشجر ماہما جواب میں کیا آیا جسم نامی انسان کے ساتھ جسم نامی میں کون کون مشارک تھے فرس اب میں دوسرا فرد لے لیتا ہوں الانسان والفرس ماہما اب جواب میں آیا حیوانن دیکھا پہلے ایک مشارک کو لے کر سوال کیا تھا الانسان والشجر ماہما انسان اور درخت کیا چیز ہیں تو جواب میں کیا آیا تھا جسم نامی اور اب دوسرا مشارک لیا الانسان والفرس ماہما تو جواب میں جسم نامی نہیں آیا بلکہ کیا آیا خیوان آیا معلومت جسم نامی انسان کے لیے جنس باعید ہے بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا ہوا کہ کسی ماہیت کے اوپر ایک جنس ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جنس قریب ہے یا جنس باعید تو مثلا انسان کے اوپر حیوان ایک جنس ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنس قریب ہے یا باعید تو انسان کے ساتھ اس حیوان ہونے میں جو جو شریک ہیں ایک ایک مشارک کو انسان کے ساتھ اس ماہیت کے ساتھ لے کر سوال کرتے جائیں اگر جواب میں ہمیشہ وہی جنس ہے تو سمجھ جائیں یہ کیا ہے جنس قریب اور اگر جواب میں کبھی وہ جنس ہے اور کبھی دوسرے جنس ہے تو سمجھ جائیں وہ کیا ہے جنسے بعید ہے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں یہ ذرا ترجمہ مشکل ہے فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاحِيَتِ وَعَنْ بَعْزِ مُشَارِقَاتِهَا اگر جواب اس ماہیت کے بارے میں وَعَنْ بَعْزِ مُشَارِقَاتِهَا اور اس کے باز مشارکات یعنی جو اس کے ساتھ شریک ہیں اس جنس میں هُوَ الْجَوَابَ عَنْهَا وہ جنس ہے جواب میں وَعَنِ الْكُلِّ اور سب کے بارے میں بھی جواب میں وہی جنس ہے فَقَرِيبُ انتو وہ کیا ہے جنسے قریب ہے توجہ ہے دیکھو پھر سنو فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاحِيَتِ وَعَنْ بَعْزِ مُشَارِقَاتِهَا اگر وہ جو جواب ہے اس ماہیت سے اور اس کے باز مشارکات سے وہی جواب ہے اس ماہیت سے بھی وَعَنِ الْكُلِّ اور سب سے تمام مشارکات سے فَقَرِيبُ انتو وہ کیا ہے قریب نہیں سمجھ میں آیا میرے خلطر رمع دیکھو بھئی دیکھو ادھر دیکھو یہ ایک ماہیت ہے مثلا انسان حیوان کے بارے میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ حیوان انسان کے لئے جنسے قریب ہے یا جنسے باعی میں نے اس ماہیت یعنی انسان کو لیا اور اس کے بعض مشارکات کو اس کے ساتھ ملایا بعض مشارکات کوئی کوئی ایک ملا لیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کے لئے یہ حیوان جن سے قریب ہے یا جن سے بعید ہے تو میں نے انسان جو ماہیت ہے اس کے ساتھ بعض مشارکات کو ملایا بعض مشارکات کوئی ایک کوئی ایک چاہے ایک کوئی دو ہوں کسی کو ایک کو ملا لیں کس کو ملاتے ہیں مثلا فرس کو الانسان والفرس ماہما تو جواب میں کیا آیا حیوان تو وہ جو جواب تھا کس سے کس کے بارے میں یہ تھا جواب ماہیت اور بعض مشارکات ماہیت اور بعض مشارکات کے بارے میں جو جواب آیا اگر وہی جواب ہے اس ماہیت اور تمام مشارکات کے بارے میں تو وہ قریب ہے بات سمجھ میں آئے میں عبارت خلق کروانا چاہ رہا ہوں بات تو آپ سمجھ گئے دیکھو یہ کانا جو ہے ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر یہ الجواب جو کانا کے فوراں بعد آیا یہ ہے کانا کا اسم اور آگے آ رہا ہے یہ جو جواب ہے نا یہ ہے کانا کی خبر عبارت اصل میں یوں ہے فَإِنْكَانَ الْجَوَابُ الْجَوَابَ اور کانا کا اسم کیا الجواب اور کانا کی خبر کیا الجواب تو کانا کا اسم الجواب معرفہ اور آگے کانا کی خبر الجواب وہ بھی معرفہ اور مسند اور مسند دلہ دونوں معرفہ ہو تو درمیان میں کبھی فصل آتے ہیں تو یہ ہوا فصل ہے یہ کیا ہے ضمیر جیسی صورت ہے لیکن یہ ضمیر نے یہ فصل کے لیے ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اگلا الجواب پہلے الجواب کی صفت نہیں ہے یاد رکھو جب مبتدہ کے ساتھ ساتھ خبر بھی معرفہ آ جائے تو پھر ان میں موصوف صفت کا شبہ ہوتا ہے تو پھر درمیان میں فصل لے کر آتے ہیں ایک ضمیر جیسا سیغہ درمیان میں لے آتے ہیں اس کو فصل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھو جیسے مثل میں کہتا ہوں زیدن القائم زیدن مبتدہ ہے اور القائم اس کی خبر ہے اور خبر تو ویسے نکرہ ہوتی ہے لیکن یہاں القائم خبر میں معرفہ لے آیا میں کیا لے آیا معرفہ تم زید بھی معرفہ اور القائم بھی معرفہ تو سننے والے کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید موصوف صفت ہیں تو ایسے موقع پر موصوف صفت کا شبہ پڑتا ہے لہٰذا پھر درمیان میں فصل لے آتے ہیں کیا لے آتے ہیں زیدن القائم اگر میں اسی طرح بولوں تو کیا شبہ ہوگا یہ آپس میں موصوف صفت ہیں تو درمیان میں پھر فصل لے آتے ہیں زیدن حوالقائم یہ ہوا کیا ہے یہ ضمیر جیسی صورت ہے لیکن ضمیر نہیں ہے اب جب درمیان میں ہوا آگئی اب القائم کے بارے میں صفت ہونے کا شبہ ختم ہو گیا کیونکہ موصوف صفت کے درمیان تو فصل نہیں آتا جدائی نہیں آتی یہاں درمیان میں اور لفظ آگیا معلوم ہوا کہ القائم وہ زید کی صفت نہیں ہے تو خبر جب معرفہ آ جائے مبتدہ تو ہوتا ہی اکثر اکثر معرفہ ہے خبر بھی اگر معرفہ آ جائے تو پھر درمیان میں ایک ضمیر جیسی صورت والا ایک سیغہ لے آتے ہیں اس کو فصل کہتے ہیں اور یہ ضمیر نہیں ضمیر جیسی صرف صورت ہوتی ہے اس کو فصل کہتے ہیں لیکن یہ لانا واجب نہیں ہے بھئی اکثر شروحات میں آج کل کی اردو شروحات آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو ملے گا کہ جب خبر بھی معرفہ ہو تو فصل کا لانا واجب ہے واجب نہیں ہے بھئی واجب نہیں ہے ہاں کبھی لے آتے ہیں اور کبھی نہیں لاتے جیسے آپ نے زادو طالبین کے اندر حدیث پڑھی ہوگی الدین النسیحت الدین النسیحت تو الدین ہے مبتدہ النسیحت کیا ہے خبر ہے اور درمیان میں فصل ہے درمیان میں کوئی فصل نہیں فصل کا لانا واجب نہیں ہے بھئی فصل کا لانا واجب نہیں ہے مختصر المعانی وغیرہ کے اندر علامت افتازانی تفصیل سے اس کو بیان فرماتے ہیں تو کبھی لے آتے ہیں اور کبھی نہیں لے کر آتے اور یہ عموماً حصر کے لیے ایسا کرتے ہیں کلام میں حصر پیدا کرنے کے لیے اگر میں صرف یوں کہوں زید قائم تو مانا ہوگا زید کھڑا ہے اور اگر میں کہوں زید نیل قائم خبر کو بھی معرفہ لے آؤں تو پھر مانا ہوگا زید ہی کھڑا ہے مثلا سننے والے کا خیال تھا کہ زید بھی کھڑا ہے اور عمر بھی کھڑا ہے تو میں حصر کرتا ہوں کہ زید انیل قائم زید ہی کھڑا ہے معلوم ہو قیام صرف زید کے لیے ہے عمر کے لیے نہیں ہے اس کو کہتے ہیں حصر بھئی جیسے اوپر آیا وَهُوَ الْمَقُولُ اور یہی بولی جاتی ہے دیکھا یہاں بھی کیا آیا تھا حصر بھئی حصر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو میں نے کیا بتلایا کہ یہ ہوا الجواب عنہ یہ ہوا کیا ہے فصل اور یہ الجواب عنہ الجواب اس پر نصب پڑنا کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو اصل عبارت یوں ہے فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ اگر وہ جو جواب ہے الجواب وہی یہی جواب باقی لفظ اور جڑیں گے پورا معنہ واضح ہو جائے گا کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاحِيَتِ وَعَنْ بَعْزِ مُشَارِقَاتِهَا پس اگر وہ جو جواب ہے وہ جو جواب بھئی کس چیز کا جواب عَنِ الْمَاحِيَتِ وَعَنْ بَعْزِ مُشَارِقَاتِهَا ماہیت اور اس کے بازِ مشارِقات سے ماہیت اور اس کے بازِ مشارِقات سے جو جواب آیا میں دیکھنا چاہتا تھا توجہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انسان کے لئے حیوان کیا ہے جن سے قریب ہے یا جن سے بعید تو میں نے یہ جو ماہیت ہے یعنی انسان اور اس کے ساتھ جو بعض مشارکات ہیں اس حیوان ہونے میں ان کے ساتھ میں نے سوال کیا الانسانو والبقرو ماہو ماہ تو جواب میں کیا آیا حیوان آیا تو یہ جو جواب تھا فَإِنْكَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاحِيَتِ وَعَنْ بَعْزِ مُشَارِقَاتِهَا وہ جو جواب آیا تھا اس ماہیت اور اس کے بعض مشارکات سے وَلْجَوَابَ عَنْهَا عَنْهَا کی ضمیر پھر ماہیت کو راجے وہی جواب ہے اس ماہیت سے وَعَنِ الْكُلِّ اور تمام مشارکات سے وہی جواب آئے کس میں اس ماہیت اور اس کے ساتھ جتنے مشارکات ہیں سب کو لے کر سوال کریں جواب میں وہی جواب آئے وہی جنس جواب میں آئے تو فَقْرِيبُ انتو وہ کیا ہے جنسے قریب معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاحِيَتِ وَعَنْ بَعْزِ مُشَارِقَاتِهَا بس اگر وہ جو جواب ہے اس ماہیت اور اس کے بعض مشارکات سے وَالْجَوَابَ عَنْهَا وَعَنِ الْكُلِّ وہی جواب ہے اس ماہیت اور تمام مشارکات سے بھی فَقْرِيبُ انتو جنسے قریب ہے اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو یہ حرف استثناء نہیں ہے بلکہ ان اور لا سے مرکب اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وہی جواب نہ آئے فَبَعِيدٌ تو پھر وہ جنسے بعید ہے کَلْ جِسْمِ نَامِ جیسے کہ جسمِ نَامِ مثلا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کے لئے ایک ماہیت کو لینا پڑے گا پھر اس کے اوپر ایک جنس کو لینا پڑے گا پھر ہی پتا چلے گا کہ یہ اس ماہیت کے لئے جسمِ نَامِ اب اس کے واضح مشارکات سے لے کر میں نے سوال کیا مثلا جواب میں کیا آیا جسمِ نَامِ پھر میں نے دوسرے مشارک کو لیا تو جواب میں کیا آیا حیوان ان دیکھا وہی جواب نہیں آیا معلوم ہو یہ جسمِ نَامِ انسان کے لئے جنسے قریب نہیں ہے بلکہ جنسے بعید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام پھر سن لیں حاصلِ کلام یہ کہ آج انہوں نے کلیاتِ خمسہ کا بیان شروع کیا وجہ اس کی یہ کہ منطق جو ہے اس کا موضوع معرف اور حجت ہیں اور معرف وہ ہمیشہ کلیات ہوں گی کیا ہوں گی دیکھو معرف کسے کہتے تھے معلوم تصورات کو ملا کر مجھول تصور حاصل کرنا تو وہ جو معلوم تصور جس کے در یہ دوسری چیز کو حاصل کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کلی ہوں گے اور جو مجھول حاصل ہوگا وہ بھی کیا ہوگی کلی ہوگی تو کلیات کے ذریعے کلی کو تو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن جوزیات کے ذریعے جوزی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اسی لئے انہوں نے پہلے کلی اور جوزی کی تفصیل بیان کی کہ کلی کسے کہتے ہیں اور جوزی کسے کہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کلیاتِ خمسہ کا بیان کرنے لگے ہیں کیونکہ معارف کا جاننا ان کے جاننے پر موقوف ہے معارف اینی سے بنتا ہے دیکھو معارف کیا ہوگا اینی سے دیکھو ابھی بتلایا ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے تو پھر تعریف کس کے ذریعے ہوگی یا تو جنس کے ذریعے یا نو کے ذریعے یا حد تام کے ذریعے اور کبھی ایوشین ہوا کے ذریعے سوال ہوگا تو تعریف کس کے ذریعے ہوگی فصل کے ذریعے یا خاصہ کے ذریعے ہوگی تو چونکہ یہ معرف ہیں تو معرف کا جاننا ان کلیات خمسہ پر موقوف ہے لہٰذا ان کلیات کو بیان کر رہے ہیں اور پھر میں نے بتایا تھا کہ کلی دو قسم پر ہے یا وہ کلی ذاتی ہوگی یا کلی عرضی کلی ذاتی وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز اگر پوری حقیقت ہو تو وہ نوع ہے اگر حقیقت کا جز ہے تو پھر وہ متفق الحقیقت افراد پر بولی جائے گی یا مختلف الحقیقت اگر متفق الحقیقت افراد کی حقیقت کا جز ہے تو وہ فصل ہے اگر مختلف الحقیقت افراد کی حقیقت کا وجوز ہے تو پھر وہ جنس ہے اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو پھر وہ ایک ہی حقیقت والے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا مختلف الحقیقت افراد پر وہ بولی جائے گی اگر ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جائے تو وہ خاصہ ہے اور اگر مختلف الحقیقت افراد پر بولی جائے تو وہ عرض عام ہے عرض عام ہے اور اس کے بعد پھر میں نے ماہوہ اور ایوشین ہوا کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ ماہوہ کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور ماہوہ کے جواب میں کبھی جن ساتھی ہے کبھی نوع اور کبھی حد تام کیونکہ ماہوہ کے ذریعے یا تو سوال کیا جائے گا ایک چیز کے بارے میں یا متعدد چیزوں کے بارے میں اگر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا تو وہ یا تو جزی ہوگی یا کلی اگر جزی ہے تو پھر جواب میں کیا آئے گی نوع آئے گی جردن ما ہوا تو جواب میں کیا کہیں گے انسان اور اگر وہ کلی ہے جیسے الانسان ما ہوا تو جواب میں حد دام آئے گی اور اگر متعدد چیزوں کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال کیا تو پھر وہ متفق الحقیقت ہوں گی یا مختلف الحقیقت اگر مختلف الحقیقت ہیں تو جواب میں جنس آئے گی اور اگر متفق الحقیقت ہیں جیسے زیدن و بکرن و عامرن ماہم تو جواب میں پھر نوع ہی آئے گی سورت سمجھ میں آگئے اور ایوشین ہوا کے دریئے ایسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے جو دوسری چیزوں سے اس ماہیت کو کیا کر دے ممتاز کر دے جدا کر دے پھر اس کے دریئے ذاتی کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور عرضی کو بھی اگر ذات کے اعتبار سے ممتاز کرنے والی چیز طلب کی جائے تو جواب میں فصل آئے گی مثلا یوں کہا جائے الانسان ایوشین ہوا فی ذاتی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا چیز ہے تو جواب میں کیا کہیں گے ناتقن فصل لے کر آئیں گے اور اگر یوں کہا جائے الانسان ایوشین ہوا فی عرضی ہی تو جواب میں خاصہ آئے گا کہ ظاہ کن دیکھا اس نے کیا کیا انسان کو باقی چیزوں سے جدا کر دیا اس کے بعد انہوں نے جنس کی جامع معنی تعریف کی تھی کہ وہو المقول وعلا کسیرین مختلفین اب الحقائق فی جواب ما ہوا جب کسیرین مختلفین اب الحقائق کہا تو اس سے باقی کلیات نکل گئیں صرف جنس اور عرض عام رہ گئے کیونکہ یہ مختلف الحقائق پر بولے جاتے ہیں پھر جب فی جواب ما ہوا کہا تو اس کے ذریعے عرض عام بھی نکل گیا کیونکہ وہ کسی کے جواب میں نہیں آتا اس کے بعد جن سے قریب اور جن سے باعت کے بارے میں بتلایا تھا کہ کسی ماہیت کے لیے جن سے قریب وہ ہے کہ اس ماہیت کے ساتھ اس جنس میں جو مشارکات ہیں ان میں سے جس جس مشارک کو بھی لے کر اس سوال کیا جائے جواب میں ہمیشہ وہی جنس آئے تو وہ کیا ہے جنسے قریب اور جنسے بعید وہ ہے کہ اس ماہیت کے ساتھ جو اس کے مشارکات ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کر سوال کریں تو جواب میں کبھی وہی جنس آئے گی اور کبھی دوسری جنس آئے گی معلوم ہوا یہ جنس جنسے قریب نہیں ہے بلکہ جنسے بعید ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بہت ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام